امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا ایک دن اس کو پتا چلا کہ اس کے کسی غلام نے بطو کو پوجھنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے اس نے غلام کو فوراں بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کی خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے تشمن بن گئے ہو سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ زلت کے ساتھ مارے جاؤ گے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجہ کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شہدائی ہو چکا تھا تو تمہارا زور چل سکتا ہے لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجھنا میرے بھس کی بھات نہیں ہے یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غیز و غزب سے دیوانہ ہو گیا ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزا چک دیکھوں گا میں کہ محمد اور اس کے خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں امیہ کے تشدد شروع ہو گئے مکہ کی زمین گرمی کی سبب بڑی مشہور تھی امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے موں سے سوائے احد احد کے کچھ نہیں نکلتا تھا امیہ مزید غزب نہ کھو کر عذیتیں مزید بڑھاتا جاتا ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بوکھا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی آخر تھکھ ہار کر امیہ نے مکہ کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی عذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے لیکن غلام کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ عذیت سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ اس بے قس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے وہ خدا واحد کی عبادت کرتا ہے اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شایعہ نشان نہیں ہے جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے حضرت ابو بکر صدیق جھٹ تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فستات رومی ہے وہ مجھے دے دے اور اس کو لے جا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں ہی راضی ہو گئے جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فستاس ایک نہایتی کارامت علام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے مگر آپ فوراں راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی چالیس اوکیہ چاندی کی فرماہش کی اسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی ادا کر دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربارے رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرہ کہہ سنایا آپ صلی اللہ تعالیٰ نہایتی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں اٹھائی سال گزار دئیے لیکن آپ چونکہ نہایتی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے لہذا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراں اسے قبول کر لیا اور یوں آپ سابقون الاولون کے مقدس چماعت میں شامل ہو گئے رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجالاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا موزن ہونا ہے حجرت کے بعد جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آزان دینے کا ذمہ سنپا آپ کی آواز نہایتی دل نشی تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ آزان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف توڑتے آٹھ حجری میں جب مکہ فتح ہوا تو قیبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال قابے کی چھت پر کھڑے ہو کر آزان دو اور یہ مبارک سلسلہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا لیکن کیارہ حجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوپڑا اور مدینہ میں رہنا اب آپ کے لئے دشوار ہو گیا آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لئے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے لہذا آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ تو حضرت بلال نے اس شرط پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لئے اذان نہیں دیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تسخیر کے لئے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نماتے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جبکہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے حضرت بلال نے یہی اذان دینی شروع کی تو صحابہ اکرام کو اہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رکھت تاری ہو گئی شام کے مورکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی کیونکہ مدینہ میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لئے آؤ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بیتاب ہو کر فوراں مدینہ روانہ ہوئے مدینہ پہنچ کر حضرت بلال نے روزہ اقتص پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کے حاضرین بھی عشق بار ہو گئے وہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تہاشا چوبنے لگے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ازان فجر کی فرمایش کی بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں کنجائش تھی اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے ازان دینی شروع کی لوگوں کی اہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی آپ کا مزار دمشق میں ہے آپ کو دربارے رسالت میں خاص مقام حاصل تھا آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی